سید الرسل و خاتم الانبیاء المبعوث الى کافتا للناس بشیرا و نزیرا و داعیا من اللہ بِعِذْنِهِ غَسْرَا جَمْ مُنِیرًا وقال الله تبارک و تعالی فِي الْخَلَامِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اما بعد فاعوذ بالله من السيطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والشمس روحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا عجلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض بما طحاها ونفس وما سزواها فألمها فجورها وتقوانا قد افلح من زكانا وقد خاب من بسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اكرموا وصابي فأنهم خياركم أو كما قال عليه سلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابك النجوم بأي مهتديتم اهتديتم أو كما قال عليه سلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشالدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صحيح بزي وقال غرامي قدر آف الراج جلی هستی کو سنونا آئے إنشاءاللہ سنونا بعد انجز زیارت بھی کرسو سو 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 اللهم رب العزقل وضعهيم وعلى آفات خود عمر دے اندر علم دے اندر حمد دے اندر ترقیتا فرمانا آمین عمر دا ترقیتا فرمانا آمین دل عجد محن دائم دورا دماغ پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان علیہ رب جللہ تعالیٰ نے اشارت دیا میں توڑی دیت وقت دو دے اندر صحابہ کرام رضوح اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے عظمت رساورا چاہتا ہے اللہ نے انہوں کو کتنا بڑا مقامت آیا اور صحابہ کرام رضوح اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دے بات ساری کہیں اللہ رب العزت زاد بلند و بالا بلند و بالا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس اتارے آپ علیہ السلام کو محبوظ فرمائے جو ہے آپ دے ذات آلہ بے مثل بے مثال یہ میں اللہ دے قرآن بے آلہ اور اللہ دے ذات بے سچیتے قرآن بے جیڑی ہستی تو ہوتے قرآن مقدس اترے ہو ہستی بھی اور جو مضمون اللہ نے قرآن بیان فرمایا سارے حق اور سچن چینی فضیلت اور مقام بیان فرمایا اللہ پاک نے حق اور سچے انہیں دے فضیلت دے اندر کوئی کمی واقع ہو نہیں سکتے اللہ رب العزت نے پہلی قسم اٹھے والشمسی ووحاہا اے لوکو میں رب کو ان سورت دے قسم اور ان دے روشنی دے قسم پر برمایا والقوماری ازا تلاہا اور چاندر دے قسم جیڑا چاندر سورج دے بعد اندے والنہاری ازا جلاہا اور دین دے قسم اور دین دے روشن ہوگا دے خوب روشن ہوگا دے واللیلی ازا یغشاہا اور رات دے قسم اور اندے تاریکی دے قسم والسماعی وما بنا آسمان دے قسم وما بنا اور ان دے قسم جائے آسمان کو بڑھیں سبحانہ سبحانہ والارض اور زمین دے قسم اور ان دے قسم جائے زمین کو فرد دے سورت دے اندر ونفسوں انسان دے قسم وما سبا اور او مالک دے قسم جائے انسانیت کو خوب سورت وجود اتا فرمائے پھر انسان دے اندر اللہ پاک نے اقل اور شعور پیدا فرمائے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا جس مالک نے انسان کو پیدا فرمائے پھر انسان کو اللہ پاک نے دو رستے بھی لکھا چھو گئے ایک گناہ والا رستہ بدی والا رستہ جڑا انسان کو جہنم دے ترک گن مجھے وَتَّقْوَاهَا 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 تَقْوَاهَا تَعْرَتْ پاٹیس کی والا رستہ جنم دے ترک گن مجھے آگے فرمایا قد افلا اتا اللہ پاک نے جواب قسم بھیا منزکتا ہاں پتی اور تھکی گا رہے تامیاب صرف او انسانے جڑا پاک ہو اللہ پاک نے اپنی طاقتت ویان فرمائی ہے اور اپنی قدرت ویان فرمائی ہے وَتَّقْوَاهَا 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 سورج دوری قسم سورج کو کیا پیدا فرمائی ہے سورج کو روزنی قیادہ فرمائی ہے سورج کو گھرمی قیادہ فرمائی ہے اللہ رب العصت نے نے ساتھ چھوڑے انسانوں گوھر کرو تبچھو کرو جس مالک نے سورج کو پیدا فرمائی ہے اور سورج کو روزن کر چھوڑے سورج کو گھرمی اور حرارت پیدا فرمائی ہے سورج کے اندر اگر اے سورج تنون نہ ہوئے اندھی روزنی دنیا دے اندر نہ پھیلے اور اندھی حرارت اور گھرمی نہ آئے تا کوئی جاندار زندہ رہ سکتا نہیں جاندار دے صدقی وستے سورج دہوانا ضروری ہے جاندار دے صدقی وستے سورج دہوانا ضروری ہے جاندار دے صدقی وستے سورج دہوانا ضروری ہے اگر ایک چیز نہیں تو ان سلام دے موجود پر قرار نہ آسی اللہ نے اشارہ کر چھوڑے اے لوگو میں ایک سورج دہوانا فرمائی جو دعا کو اس سورج روشنی پوچھا رہی ہے دوری طرف اپنی گھرمی پوچھا رہی ہے دوری طرف اپنی حرارت پوچھا رہی ہے اور ایک افتاب نبوت ہی ہے افتاب نبوت جنہی خاطر اللہ رب العصد نے یہ پوری قینات کو وجود مخش ہے جنہی خاطر اللہ رب العصد نے یہ قینات کا نسام پڑھا ہے جنہی خاطر اللہ رب العصد نے ایک قوم سورج مہون پڑھا چھوڑے جنہی خاطر اللہ پاک نے آسمان پڑھے جنہی خاطر اللہ رب العصد نے زمین پڑھا چھوڑیے جنہی خاطر اللہ پاک نے آسمانوں کو ستارے دنال موسکو سجد کر چھوڑیے او مہبود عمبر نے صلاة و السلام دی استقبال و� tick اللہ پاک نے پوری قينات کو پڑھایا بھی ہے سجایا بھی ہے کہ میرے مہبود عمبر علیہ السلام نے آمر ہے کر اُنے دے استقبال وست اللہ پاک نے عرد بادم کو بھی بھیجے عرد علیہ السلام کو بھی بھیجے عردق جنہی صلاة و اسلام کو بھیجے اللہ پاک نے یک یک چوئی ہزار گم و پیس انبیاء لی صلات و سلام دا سلسلات شروع فرمائے وہ سارے انبیاء لی صلات و سلام آتے ورہ فرانہ لکھ ذکر اے میرے معلوم دوارہ ذکر کام ہوئے سی دوارہ ذکر پرند ہوئے سی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تعارف کروے دے رہے گن آپ پر صلات و سلام دا ذکر کروے دے رہے گن حضرت ایسا لی صلات و سلام آئے پھر حضرت ایسا لی صلات و سلام دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سورت اندر افطابے میں وہ موتنو ہو گیا جنہا پیارے پیمبرلی صلات و سلام آئے اللہ پاک نے آپ لی صلات و سلام کو جو روشنی عطا فرمائے وہ روشنی دے بغیر دے انسان روحانی طور کے زندہ نہیں رہ سکتا جس جرائے سورت روشنی دے بغیر کہ انسان دا وجود زندہ نہیں رہ سکتا یہ پیارے پیمبرلی صلات و سلام دے کور روشنی حاصل کی تیہ اوہ زندہ ہے یہ نبی نے صلات و سلام دا کلمہ نہیں پڑیا اوہ مردہ ہے امان والے زندہ ہیں تاپر مردہ ہیں جارے پیمبرلی صلات و سلام دے خدمت اندر اللہ پاک نے آپ کے اصحاب رسول کو بھیجے سیدنا سیدی کے اکبر کو بھیجے سیدنا فروح کے آسل کو بھیجے سیدنا عثمانِ خلی کو بھیجے سیدنا علی مرتضا کو بھیجے سیدنا حسن خسین کو بھیجے سیدنا امیرِ معاویہ کو بھیجے پہلے اللہ نے وشنس فرماتے آپ نے صلات و سلام دی ازبت بیان کر چھوڑی انہیں بعد والعمر فرماتے صحابہ دی ازبت بیان کر چھوڑی پہلے سورے سورے دے بعد چھوڑی ایوے پہلے 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 پہمبر نے صلاح کو سلام دی ذات مبارکہ پھر آپ کے بعد کون کریں جانے شیسی صحابہ کرام اللہ تعالیٰ علی و جباہین خولفہ راستہ سیدنا صدیق اکبر کریں سیدنا باروک عظم کریں سیدنا عثمان قلی کریں سیدنا علی و مرتضی کریں انہوں کو روشنی حاصل کریے تے دوارے سامنے یہ چاندرے چمک دے سمان اللہ آسمان دے ستارے چمک دے کریں ہر ایک صحابہ دی شان میرا بھی ہے اللہ پاک نے مجموعی دورتے بھی ہنیدی اسبت کو بیان فرمائے ہنیدی اسبت کو بیان فرمائے جیوے واللیل سورت خولو بولی سورت دے اندر ابو بکر دے ازوات نظرہ سیدنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین الیبائیون کا قطع الشجرہ اے آیت خولو اللہ دے اسوان سنی رضی اللہ تعالی عنہ دے شان دے آسید کیا ان اسوان جد پارے اللہ دے محبود رمبر علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ عثمان اوہزتی ہے جائے تیرے معبوب کو ایسا راضی کی تھے کہ ما معبوب راضی ہو گیا کہ تیرے راضی ہو گا اتنا خوش قسمات حرات عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ جائے دعا منگے اللہم آئینی سعیدہ ومتنی سعیدہ اللہ زندگی سعادت والی اطاف فرما موت شہادت والی اطاف فرما اللہ نے ایسی سعادت اطاف فرمائی جو کنات کے اندر ہر ایک دے اپنی سعادت لیکن جیسی لوئی ایس سعادت ہے کہیں تو اطانے گا امبیاری صلی اللہ علیہ وسلم جتا قدرین کہیں دے دو بیٹیا کہ ایک دے نکا دے اندر نہیں آیا کہ حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ دی خصوصیت ہے کہ پیارے فرم برنے صلی اللہ علیہ وسلم دی دو بیٹیا حضرت عثمان غری رضی اللہ تعالی عنہ دے نکا دے اندر این لکھا ملے زل و رین دو نور و بار پیارے فرم برنی صلی اللہ علیہ وسلم دی چار بیٹیا حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت عمیق سوم حضرت حضرت علیہ وسلم JOSHI حضرت علق اور اللہ علیہ وسلم تے نقا طلعہ جھڑا صحابہ دی عظمت نہیں منہندہ اب اب اُبکر دی عظمت داStarام کاؤنی عُمَر دی عظمت دا Techinki عُسْمَان دی عظمت دا کاؤنی اُو منہوس کو اِو دجَّالی حُلِ تُورِهُ استہلِ اگر میں نبی کے چار بیٹے ہمانے کی جمتہ ہی نیزی عظمت نہیں ماننے کی پہنچ گئی یہ بستہ انکار کر چھوڑیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چار نہیں سے بھیکے جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دے انکار کی تا کہ محمد الرسول اللہ آجا نہیں قیامت میں ادھو دے نانت وستی رہنی ہے قیامت تک 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 ادھو دے نانت وستی رہنی ہے ایک ورہی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیم نبوت فرمائے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجموعہ میں سب وچ وچ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم دے محبت دے اندر اکھرو بار کرتے دین کو محفوظ رکھیں ایسا ہر وقت نعرہ لیا کرو قطمہ نبوت بھی زندہ بار دفاقت میں نبوت بھی زندہ بار عظمت صحابہ سادہ طاقت عظمت صحابہ نبوت صحابہ انہیں چیزہ دنان ہے انشاءاللہ جب تک وجود اندر صحابہ پاکی ہے صحابہ دے ترانے آدھے بھی راسوں چونہے دی عظمت بھیانے کرے دی بھی راسوں قطر دعوانا الحمدللہ آبادللہ بطنٹ …? مام بکل آبادللہ آبادلہ 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 آباد بہل آبادلہ 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 آبادلہ